مرزا ندین بیگ تعلق سپین سے ہے کہ سپین میں بیس دنوں سے جاری ٹرکو کی ہرتال بلاخر ختم ہو گئی یہ ہرتال پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ازاخوے کے خلاف کی گئی تھی ٹرک بیورز نے دھمکی دی ہے کہ ہم فیول پر بیس سنٹ فی لٹل ریہ سے مطمئن نہیں ہیں اور دوبارہ ہرتال کا آغاز کر سکتے ہیں ہماری ہرتال کی بندش عرضی ہے اس ہرتال نے ملک کو بہرانی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا اور اشیاء کی ترسیل رکھنے سے سپر مارکیٹس میں کھانے پینے کے اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی تھی سپین کے محکمہ موسمیات کے مطابق آراغون کانتابریہ نابارہ بالنسیا اور پائس باسکوں میں برب باری آندھی اور ساحلی طوفان کی پیش انگوئی کی گئی ہے اور ان علاقوں میں اورنج ایلیڈ جاری کر دیا گیا ہے بارسلونہ میں اتوار تین اپریل کو اولو یا برب باری کا امکان ہے لہذا بارسلونہ میٹرپولٹن ایریا میں برف کو اٹانے والی گاڑیاں تیار رکھی ہیں اگر شہر میں اولے پڑے یا برب باری گری تو یہ گاڑیاں ان کو اٹانے کے لیے تیار ہوں گی اور امکان ہے کہ روندہ دل لیترال اور روندہ دل دال رنگ روڈ میں اولے جمع ہو سکتے ہیں یا برب باری جمع ہو سکتی ہے جو خطرناک ہو سکتے ہیں اور سڑک پر فسلن ہو سکتی ہے اس دوران بارسلونہ میں برب پگلانے کے لیے آٹھ سو کلو نمک بھی زخیرہ کیا گیا ہے گزشتہ روز تیز ہواوں سے کئی مقامات پر شہر میں درخت بھی گر گئے آج بھی تیز اور تھنڈی ہوایں چلنے کی پ پوزیشن پارٹی کے سربراہ پابلو کسادو نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی جگہ گالی سیاہ سے تعلق رکھنے والے البرتو فیخو نئے پارٹی کے سربراہ بن گئے ہیں پتالونیا میں اس سال اسٹر یعنی سیمانہ سانتہ کے موقع پر ایرو پلینز کے ذریعے ٹورسٹ نے جو بکنگ کروائی ہے وہ دو ہزار انیس کے مقابلے میں انتیس پرسنٹ کم ہے یاد رہے کہ سپین کی حکومت دو ہزار انیس کے اسی مہینے کے مقابلے میں موجودہ اپریل میں اسی پرسنٹ انٹرنیشڈ ٹورسٹ کی توقع رکھتی ہے بارسلونہ کی نوجوان نسل میں ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکسول ہونے کا رجحان زور پکڑ رہا ہے تفصیلات کے مطابق بارسلونہ کے نصف سے بھی کم نوجوان اپنے ہومو سیکسول ہونے کا اطراف کرتے ہیں شہر کے تیرہ سے انیس سال کی عمر کے تقریباً دیس پرسنٹ طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ ہم جنس پرست کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ خیال تقریباً اٹرالیس اشاریہ پانچ پرسنٹ لڑکیوں اور ستتر اشاریہ سات پرسنٹ لڑکوں کا ہے یہ عزاد و شمار بارسلونہ کی پبلک ہیلت ایجنسی کی رپورٹ سے مرتب کیے گئے ہیں سپین میں کوورٹ نائنٹین کی ویکسینیشن مکمل شیڈول کے ساتھ تین کروڑ نوے لاکھ چار ہزار آٹھ سو بیس افراد کو لگ چکی ہے جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں پینتیس ہزار دو سو آٹھ افراد زیادہ ہیں ویکسینیشن مکمل شیڈول کے ساتھ بارہ سال سے زائد عمر کے بانوے اشاریہ پانچ پرسنٹ افراد کو لگی ہے اس کے علاوہ تین کروڑ اکانوے لاکھ ستانوے ہزار اکیس افراد کو کم از کم ویکسین کی ایک خوراک لگ چکی ہے سپین کی نیشن پولیس نے میڈرڈ میں ایک ایسے چالیس سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جو یوکرائن سے دو کم عمر بچیوں کو جسم فروشی کے لیے لائے تھا ملزم اپنے آپ کو ان نابالک لڑکیوں کا رشتہ دار کہتا تھا اور ان کو سپین کے شہر مالا گا لے جانا چاہتا تھا نابالک لڑکیوں کی عمر پنگرہ اور سونہ سال کی ہے اور ملزم ان جنوبی یوکرائن کے شہر کھیرسن سے لائیا تھا ملزم کے خلاف انسانی سمگلنگ اور نابالکوں کے اگوا کے جرائم کے تحت مقدمات درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے کتالونیا میں پولیس موسس سے اسکوادرہ نے ایک کار ڈرائیور کو موٹر وے آپی سیتے پر گرفتار کیا ہے جس نے گاڑی میں سرک پر کنٹرول کرنے والے ریڈار کو جیم کرنے والا سسٹم لگا رکھا تھا ڈرائیور نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے گرفتار ڈرائیور کو اس جرم کی پاداش میں چھ ہزار یورو جرمانہ اور ڈرائیونگ لیسنس پر چھ پوائنٹس کر جائیں گے یورپی انوارمنٹ ایجنسی کے مطابق یورپ کے کئی بڑے شہروں میں آلودگی کی شرح اس قدر بلند ہے کہ لوگوں کی صحت متاثر کر سکتی ہے یورپی انوارمنٹ ایجنسی نے بتایا کہ شہری علاقوں میں رہنے والے 96% افراد عالمی ادارے صحت کی طرف سے مقرر کردہ حد سے زیادہ ناکس محول میں رہتے ہیں 89% یورپی شہریوں کو حد سے زیادہ نائٹروجن آکسائیڈ میں بھی سانس لینا پڑتا ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرونا کی آلوی بواہ کے دوران فضاء اور ماحول میں بہتری آئی تھی یوکرائن کی جنگ نے پورے یورو زون میں انفلیشن یعنی مہنگائی کی سطح کو ریکارڈ 7.5 فیصد تک پہنچا دیا ہے یورپ کی اقتصادی شہرک جرمنی کے دوبارہ اتحاد کے بعد یعنی 1990 کے بعد اس ملک میں مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے یورپ بھر میں توانائی کی قیمتیں سارفین کے لیے ہر طرح کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں بہت بڑے اضافے کے ساتھ عوامی زندگی کو بری طرح متاثر کرنے کا سبب بن رہی ہے یورپی یونین کے ستائیس رکن ممالک میں سے سترہ یورو زون میں شامل ہیں اور اس پورے زون میں اس وقت افرات زر کی شرح اپنی ریکارڈ سطح یعنی 7.5% تک پہنچ چکی ہے جبکہ یہ شرح فروری میں 5.9% تھی روس نے یوکرائنی فوج کے درجنوں ٹکانیں تباہ کر دیئے روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگیور کوناشن کوف کے مطابق یوکرائن میں کیے گئے روسی میزائل حملوں میں سرسر سے زائد فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یوکرائن کے سنتی شہر کریمن چک کے قریب پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ڈیپو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ روسی وزارت دفاع نے پولتاوہ شہر کے نواہ اور دریائے ڈینپرو کے قریب یوکرائن کے دو ملٹری ائر فیلز کو بھی ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہن عملوں کے لیے میزائل جنگی بحری جہازوں اور لڑاکہ تیاروں سے فائر کیے گئے ہیں یوکرائن کے معاون وزیر زرات تراس نے بتایا ہے کہ روسی حملے کے باوجود یوکرائن کے کسانوں نے جاری موسم بہار کے دوران تقریباً چار لاکھ ہیکٹرز یعنی دس لاکھ ہیکر اضافی زمین پر فصلے کاشتی ہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں دس فیصد سے بھی زیادہ ہیں فیول کی کمی کے باوجود انہیں نے بتایا کہ غلے کی بغائی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ بھارتی ایجندہ پارٹی بی جے پی کی حکومت والی جنوبی ریاست کرناٹک میں حجاب اور مندروں کے اطراب میں مسلم تاجروں کو دکانیں نہ دینے کے تنازے کے بعد اب حلال مسنوات کا تنازہ بھی کھڑا ہو گیا ہے ہندو قوم پرست تنظیم آر ایس ایس سے وابستہ ہندو جن جاگریتی سمیتی نے ہندووں سے اپیل کی ہے کہ اوگاڑی یا سال نو کے تہوار کے موقع پر حلال گوشت نہ خریدیں اوگاڑی کا تہوار آج منایا جا رہا ہے اس موقع پر ہندو بڑی تعداد میں بالخصوص بکرے کا گوشت استعمال کرتے ہیں جو ریاست میں عام طور پر مسلمانوں کی دکانوں پر دستیاب ہوتا ہے ہندو جن جاگریتی سمیتی کے ریاستی ترجمان مہن گوڑا نے متنازہ بیان میں کہا ہے کہ تصدیق شدہ حلال مسنوات کی خریداری کا مطلب ملک دشمن سرگرمیوں کی حمایت کرنا ہے سری لنکا اس وقت تاریخ کے بترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے سری لنکا میں صدر کی رہائشگاہ کے باہر ہونے والے پور تشدد مظاہروں کے بعد ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے مہنگائی کی شرح سترہ پرسنٹ سے تجاوز کر گئی ہے جس کے باعث وہاں کے شہریوں کی زندگی انتہائی عذیتناک ہو گئی ہے بنیادی اشیاء ضروریہ بھی مہنگی ہونے کے باعث عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں سری لنکا میں جاری بترین معاشی بہران نے چائے اور ڈبل روٹی جیسی بنیادی اشیاء کو بھی عوام سے دور کر دیا ہے سری لنکا میں چائے کے ایک کب کی قیمت سو روپے تک پہنچ چکی ہے جبکہ ڈبل روٹی کا پیگٹ خریدنے کے لیے شہریوں کے جیم میں دیڑھ سو سری لنکا روپے ہونا ضروری ہے بترین معاشی بہران کے باعث سری لنکا روپے کی قدر بھی انتہائی سطح پر گر چکی ہے جو مہنگائی میں اضافے کی بڑی وجہ بن رہی ہے سربیہ کے جنوبی حصے میں ایک کان میں دھماکے کے نتیجے میں اب تک کم از کم آٹھ کانکنوں کی علاقت کی تصدیق ہو چکی ہے یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق جمعہ کو صبح چھ بجے ہوا اٹھارہ کانکن زخمی بھی ہوئے جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے نام بی اصلی زائی کا بی اصلی لذت اور چرچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیعہ عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندل ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقعی اسلامی ملک ترکی کے شہر استمبول میں موجود تاریخی آیہ صوفیہ مسجد میں پہلی تراویہ یکم اپریل کو ہوئی تاریخی مسجد میں تقریبا نو دہائیوں بعد ہونے والی نماز تراویہ میں نمازیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں سے زیادہ تار افراد نے کرونا کی ویکسین بھی لگوا رکھی تھی کرونا کے پیش نظر لوگوں نے احتیاطی تدابیر کے تحت فیس ماسک بھی پہن رکھے تھے امریکی شہری کے بورچی خانے سے چار سال پرانی لاش کی باقیات مرامد ہوئی ہے پولیس تفتیش میں امریکی شہری نے بتایا کہ لاش بیٹے کی ہے یہ احران کن واقعہ امریکی ریاست ٹیکساس میں پیش آیا پولیس نے امریکی شہری کو گرفتار کر لیا ہے امریکی شہری ڈیورڈ مائیکل نے اطراف کیا ہے کہ ان کے بیٹے کی موت دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی جس کے بعد اس کی لاش کو بورچی خانے میں رکھا ہوا تھا دارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاری محمد کیر بھی پاکستانی کپتان بابر آزم کی تقنیق سے متاثر دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف دوسرے ونڈے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظہرہ کرنے والے بابر آزم کی ٹویٹر پر کھل کر تعریف کی ہے انہوں نے لکھا کہ بابر آزم کے پاس صلاحیتیں تقنیق اور جگر ہے یہ ایک بہترین چیزیں ہیں جب آپ ایک بڑے ٹوٹل کے تاقب میں ہو محمد کیافری اپنے ٹویٹ میں بابر آزم کو ٹیک بھی کیا ہے پانو اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹار کی خریدو فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر 643846515 فوٹبال ورلڈ کپ کے دو ہزار بائیس کے میچ کے دوران مددہ نے سیلفی کے لیے میسی کو گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ارجنٹینا اور اکواڈور کے درمیان کھیلے گئے میچ کے ختم ہونے کے بعد ایک مددہ نے گرونڈ پر دھاوا بول دیا اور فوٹبال سٹار میسی کو پکڑ لیا ویڈیو میں میسی پریشان اور کافی حد تک بے چین دکھائی دے رہے ہیں ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور حصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ